بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور سیف ہوں گے سٹورنٹس آج آپ کے ساتھ میں کورس کورڈ 8629 لیب ارگنیزیشن منیجمنٹ ان سیفٹی میتھڈ یہ اسائیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپرنگ 2021 کی یہ فرسٹ اسائیمنٹ ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ مہ چینل پر لائک نئے ہیں تو مہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پریس کریں کہ کوئی بھی نئے انفرمیشن اسائیمنٹ لیٹید ایکزیم سے لیٹید یا انیونیویسٹی سے لیٹید ہو تو آپ کو ٹائم سے مل سکے اس کے لئے اگر آپ مہ چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس اپ نمبر نیچے دسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اور پیج میں بھی دیا ہوا ہے آپ یہاں سے ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں تو سٹورنٹس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کوششن ہے کہ بریف دسکرپشن آف فیزیکل فسیلیٹی فورا سائنس لیبورٹری کسی بھی سائنس لیبورٹری کے لیے جو بھی فیزیکل فسیلیٹی ہونی چاہیے اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیں ان تفصیل سے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ سائنس لیبورٹری ہوتی کیا ہے اس کی دیفنیشن بتا دیا ٹھیک ہے لیبورٹری is a facility that provide control condition in which scientific, art, technical research, experiments and measurements may be performed یہ میں نے اس کی دیفنیشن بتا دیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن کے بعد یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے اگے فیزیکل فسیلیٹی فور سائنس لیبورٹری کے کسی بھی سائنس لیبورٹری کے لیے کونسی فیزیکل فسیلیٹیز ہیں جو کہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے کہ فرنیچر سب سے انہوں کی محطیقت سے پہلے یہاں فریج 55W ш아ری چیزیں جو نسیسٹری ہونے چاہیے ہونے ہنے ٹоты نہیں کسی بھی سائنس لیل میں جو بھی سائنس سائنس لیل میں خواب ہونے twenty میں میںزرور ہونے چاہیے وہ میں نے ہینے پر آئیت کر دیے ٹی گا سوال میں finds lenses وہ موجود ہے آہ resspark کچھ ترےگی destinڈا یہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی لبارٹری سائنس کی لبارٹری کے لیے انسیسٹری ہیں یہاں پہ میں نے یہاں پہ رائٹ کر دیا ہے یہ سارے پوائنٹس اور نیجے یہاں پہ ریفرنس بھی دیتی ہیں یہاں پہ آگے ہمارا کوشن نمبر ون ہوتا ہے اب آتے ہیں اپنے کوشن نمبر ٹو کی طرف کوشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس رائٹ ٹائپس ان کریکٹرسٹک آف سٹوریج فور سائنس لبارٹری یہ سائنس لبارٹری سٹورز کی کون کونسی ٹائپ اور کیا کریکٹرسٹرک ہوتی ہیں ان سٹورز کی سائنس لبارٹری میں تو یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے سٹورز فور سائنس لبارٹری کی سوڑی سی ڈیفنیشن بتا دیا رائٹ کا دیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹائپس باتا دیا ہیں بس postsapuellement TOO Types ہوتی ہیں سٹورز کی سائنس لبارٹری میں ایک ہوتا ہے main store ساغنگل ہوتا ہے dispensing store main store وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ضرورت کی چیزیں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو زیادہ تر یوز میں نہیں آجاتی نہیں آجاتی تو یہ سارے یہ دو مین ان کی ہے اس کے بعد میں نے یہاں میں نے دیفائن کر دیا کہ مین سٹور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مین سٹور کی بارے میں بتا دیا یہاں پہ یہاں تک آپ نے پیرا گراف کی فارم میں رائٹ کر لینا ہے then next آجاتا ہے دسپنسنگ سٹور دسپنسنگ سٹور کے بارے میں بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ہر لیبارٹری میں ہونا چاہیے اس کے کیا پرپس ہے یہاں میں نے یہاں پہ رائٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ کریکٹسٹک آف سٹور فور سائنس لیبارٹری کسی بھی سائنس لیبارٹری کے لیے کریکٹسٹک کی کیا کیا کریکٹسٹ ہے وہ آپ رائٹ کریں تو یہاں پہ میں نے کریکٹسٹک لیتی ہیں سائنس لیبارٹری میں سٹور کی کیا کریکٹسٹک ہیں تو یہ میں نے پوائنٹس کی فارم میں یہاں پہ رائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک وائلٹیز ہونی چاہیئے تو یہ ساری میں نے یہاں پہ رائٹ کر دی ہیں اس طرح پوائنٹس میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ کے رائٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے ہمارا کوسچن نمبر ٹو اینڈ ہوتا ہے اور نیچے یہاں پہ میں نے اس کے ریفرنسز ایڈ کر دی ہیں ناو آتے ہیں کوسچن نمبر ٹری کی طرف کوسچن نمبر ٹری ہمارا فیزیکل فیزیکس آر کیمیسٹری کوئن سی لیب کو ایزیلی منیج کیا جا سکتا ہے ویڈر فیزیکس لیب کو یا کیمیسٹری لیب کو انہیں آگے کہا ہے سپورٹ یور آنسر بیدہ ہیلپ آف ایکزامپل این ایویڈنس کہ ایکزامپل کی مدد سے اور ایویڈنس کی مدد سے جو بھی آپ کا آنسر ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں یا اس کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے بتا دیا سب سے پہلے منیجمنٹ آف فیزیکل لیب آٹری جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیزیکل لیب آٹری میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جن اور لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں جن کو تھوڑا کیری کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں میں بیلنس آتا ہے ڈبل پین بیلنس آجاتا ہے ریکن پوڑل آجاتا ہے ڈائلو گرام آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کیمسٹری لیب میں ہوتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ رائٹ کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے منیجمنٹ آف فیزیکس لیب فیزیکس لیب کو جب منیج کرتے ہیں تو کیا کہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کیا کیا تو یہاں پہ فیزیکس لیب میں موسیل چیزیں فیزیکل فارم میں ہوتی ہیں تو اس کمپیرڈ ٹو کیمسٹری لیب کیمسٹری میں موسیل کیمکلز ویرا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن فیزیکس میں موسیل یہ ہوتا ہے کہ میکنٹ ہوتے ہیں جسرہ یہ ڈیفرن چیزیں میں نے یہاں پہ والٹ میٹر آتا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے رائٹ کر دی ہیں جو جو کیمسٹری لیب میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھرمومیٹر آتے ہیں یہ ساری چیزیں تو یہ فیزیکل فارم میں ہوتی ہیں تو میں نے دونوں کو کمپیر کر کے دیکھا ہے تو میری نزدیک فیزیکس کی لیب کو زیادہ ایزی ہوتا ہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور زیادہ ایزی لی اس کو مینیز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سالیڈ سٹریٹ مشینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹرونکس ہوتی ہیں جن کو آپ ایزیلی مینیز کرتے ہیں اس کمپیر ٹو کیمیسٹری لیب تو یہاں پہ میں نے اپنا آنسر لیدی اگزامپل اور ایویڈنس کے بتا دیا ٹھیک ہے وہ پر میں نے کمپیر کر کے دنیا پہ میں نے اگزامپل بھی ایک انکوٹ کر لیا آپ یہاں سے دیکھ کے رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نمبر انڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے رائٹ کر دیا ہے اس کے پوائنٹس جو بھی ہیں آپ ان کو پرانٹس کے فارم میں بھی اگزامپل بھی اگزامپل بھی سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا question نمبر 3 جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے اب آتے ہیں اپنا question نمبر 4 کی طرف question 4 what are universal indicators کیا ہوتے ہیں اور کی کیا نیچر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ define کر دیا ہے کہ universal indicators ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے رائٹ کر دیا universal indicator is a mixture of different indicators which get different colors in different pH values of entire scales ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ define کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا nature of all type of universal indicator کیا کیا nature ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ write کر دیا ہے ایک ہوتی ہے paper form میں اور ایک ہوتی ہے solution form میں ٹھیک ہے تو آگے جو جو ان کی form سے وہ میں نے یہاں پہ write کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ first form ہے اس کی then یہ second type ہے اس کی second form ہے اس کی third form ہے ہوتی ہے نمبر 5 write procedure of practical examination of metric board at ssc level ٹھیک ہے تو metric board جو جب بھی practical بنائی جاتا ہے تو کیا procedure ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بتا دیا کہ practical exams کیا ہوتا ہے جس میں بارٹری میں جا کے students practically perform کرتے ہیں کوئی بھی task experiment ٹھیک یہاں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے write کر دیا ٹھیک ہے یہ سارا paragraph کی form میں آپ write کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو points کی form میں بتا دیا ٹھیک ہے وہ بھی آپ write سکتے ہیں اس point کی form میں ٹھیک ہے تو یہ سارے points آپ دیکھ سکتے ہیں جب during practical matric class کا practical procedure ہوتا وہ سارا یہاں پہ میں write کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ سنگی instructions بھی add کر دی ہیں during exams practical exams آپ کو instruction ہوتی ہیں practical کی وہ بھی میں یہاں پہ write کر دی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سارے points one بیوان لگتی ہے یہاں پہ آٹی students ہمارا question number five بھی end ہوتا ہے امید ہے کہ assignment آپ لگوں کے لئے helpful ہوگی مزید اگر کوئی assignment آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں comment باکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو end کرنے سے پہلے ہمارے جینل کو like کریں subscribe کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی latest information یا ویڈیو آئی تو آپ کو ٹائم سے مل سکے اپنا خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ